بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں واؤ نی اپڈی ٹی وی میں پیارے سے دوستو آج کی خبر جو دینے والے ہیں ایر حریبیا کی طرف سے خبر آئی ہے بہت زبردست نیوز ہے نیا نوٹفکیشن جاری ہوا ہے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کوئی بھی خبر آتی ہے چھوٹی خبر ہو بڑی خبر ہو اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو سب سے پہلے ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ جو بھی میرے سبسکرائبر ہیں جو میرے بھائی ہیں ان تاکہ یہ خبر سب سے پہلے میں پنچا سکوں تو خاص طور پر جو میرے بھائی یو اے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایر حریبیا نے بہت زبردست اعلان کیا ہے بہت خوشخبری کی بات ہے تو وہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا صرف ڈیڑھ منٹ کی ویڈیو ہوگی تو آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ بعد میں جو میرے بھائی کمپلیٹ کرتے ہیں ان کو وہ کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے ہم جو بھی بات کرتے ہیں انہی ڈیڑھ منٹ میں آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل سے سمجھا جاتے ہیں جو میرے بھائی کچھ میرے ایسے دوست ہیں جو ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھتے صرف دیس سیکنڈ کی آدھا گھنٹ آہ ساری ایک منٹ کی یا ڈیڑھ منٹ کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور بعد میں کمپلیٹ کرتے ہیں کہ اس کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھمنیل پہ آپ لوگوں نے لگایا ہوا تھا تو میرے دوستو میرے بھائیو اگر آپ لوگ پوری دیکھو گے تو ساری باتیں آپ لوگ کو سمجھ آ جائیں گے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی دبا لینا ہے تاکہ جب بھی ہم ویڈیو بنا کے سینڈ کریں آپ تک خود بخود پہنچ جائے ٹھیک ہے دوستو تو بہت بڑی خوش خبری ہے جو بھی میرے بھائی جانا چاہتے ہیں یو اے یعنی دبائی جانا چاہتے ہیں شارجہ جانا چاہتے ہیں لین جانا چاہتے ہیں ریسل خائمہ جانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس دبائی والوں کے پاس اپروول نہیں ہے جی ڈی آر کی اور یہ جو دوسری ریاستیں آئی سی اے والی ان کے پاس بھی اپروول اگر نہیں ہے تو آپ لوگ ائر اریبیا کی ٹکٹ لیں اور شارجہ ائرپورٹ کس پہ شارجہ ائرپورٹ پر اتر جائیں وہاں اپروول اوغیرہ کا اتنا چکر نہیں ہے اور آپ لوگوں کو نکلنے کی اجازت مل سکتی ہے یہ ائر اریبیا کی طرف سے نوٹفکیشن جاری ہوا ہے باقی پھر بھی آپ لوگوں نے کام کر لینا ہے کہ جب بھی آپ ٹکٹ خرید ہو اس مینجر کو آپ پوچھ لے کہ ہم کیا جا سکتے ہیں ان کے ہیڈ آفیس میں ان کے پمفلٹ میں سب نمبرز وغیرہ لکھے ہوتے ہیں آپ اچھے سے ڈیٹیل سے کال کر لینے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کسی میرے بھائی کا نقصان ہو اسی لیے ہم جو بھی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتا دیتے ہیں اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا